اور میں آپ کے حضور میں کھڑی ہو کہ خداون کا جاملی قدس پڑھنے لگی ہوں اور میں شکر گزار کروں گی پاسٹر جی کا جنہوں نے ہمیں ایفیشیٹ کیا اور ہمیں اتنا سکتے ہیں کہ ہم خداون کے حضور میں آجے لگے اور آج کا میرا کوپک ہے روزے کے بارے میں روزہ کیا ہے اور خداون ہمیں دعا کے بارے میں کیا قلیم دیتے ہیں کہ ہمیں کس طرح دعا کر دو چاہیے میرے ساتھ میں کالیم قدس مدی کی انجیلیوں کا چھٹا باق چھے آئیت سے ہم لوگوں سے پڑھیں گے بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹلی میں جا کر دروازہ بند کر کے اپنے باقشے پسٹر کی میں دعا کر اس صورت میں تیرا باقشے پسٹر کی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا کہ خداون ہمیں کہتے ہیں کہ اپنے کوٹلی میں جا اور دروازہ بند کر کے دعا کر تاکہ تیرا خدا تجھے دیکھے اور ہم ادھر ہی دیکھیں گے کہ روزے کے بارے میں خداون ہمیں کیا قلیم دے گی اور جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت نہ بگاڑ کیونکہ وہ اپنا مو بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا جرح آ چکے بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیر دال اور اپنا مو دو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باق کو پشید کیوں ہے تو جرح اپنا مو بگاڑتے ہیں اس صورت میں تیرا باقا پشید میں تجھے بہتنا ایک خداون کہا ہے کہ جب وہ روزہ رکھے تو روزہ کی گاڑتے ہیں بلکہ روزہ رکھنا جاری ہے اور ریاکار کہا جاتا ہے اپنگ کرنے والی کو جس نے مو پہ مارکس چڑھایا ہوا آگے کچھ ہوتا ہے اور پیچھے کچھ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے ریاکار اور کچھ لوگ خداون کی پسندتہ روزہ نہیں رکھتے بلکہ آنی بھی پسندتا روزہ رکھتے ہیں اور پھر خداون کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے روزہ رکھیں جبکہ تو نظر نہیں کرتا اور ہم کیوں اپنی جان کو دکھ دے جبکہ تو خیال نہیں لاتا خداون کہتے ہیں دیکھ تو اپنے روزے کے دن اپنی مشوہ پر تعلق رہتا ہے اور سب جڑا کی سب محنت لوگوں سے کرواتے ہو دیکھو تم اس لوگ سے سے روزہ رکھتے ہو اور شرارق کے مکے مارو خداون کہتے ہیں کہ آپ اس وجہ سے روزہ رکھیں اس گھر سے روزہ رکھتے ہیں کہ آپ جبکہ اور شرارق کے مکے مارو خداون کہتے ہیں لیئے کی فزن نہیں کرتا اگر آپ ایک بعدی پسند کا روزہ رکھیں گے تو خدا روزہ آپ کو بڑی برکت دے گا some people say it not moves god but it moves you to god کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنی سے خداون کو مارے قریب آ جاتے ہیں نہیں بلکہ ہم خدا بھی قریب ہو جاتے ہیں اور روزہ خیار ہے اہبار سولہ باپ کی نتی سائز ہے روزہ کیا روزہ ایک بدل کی ایسی قربانی ہے جس میں روزہ دار خانے اپنی کی چیزیں چھوڑ کر اپنی جان کو دکھ دیتا اور اپنی جان خدا ان کے مطور جات رکھتا ہے اور ہم یہ کی نیتی حقیقی روزہ کیا ہے حقیقی روزہ ایسی قربانی ہے جس میں قربانی دینے والا اور قربانی لینے والا دونوں قرید ہو جاتے ہیں یوں بھی لوگ ہفتے میں دو روزہ رکھتے تھے ایک سو مارکہ اور ایک جو میرا تومٹے ہیں جوزے بائبل مقاتس میں ہم دیکھتے ہیں کسی قسم پر روزے ہیں سب سے پہلے دیکھیں گے چاریس دن کا روزہ ایک سلوٹ فار